اگر آپ ٹون فرنڈز آج ہم بات کریں گے نرنیان یا ڈیسیجن میکنگ اور اس میں ہرورڈ سائیمن کا یوگدہ پہلے چرچہ ہوگی کی نرنیان کیا ہے اس کی وشیستہ یا اس سے جڑے کچھ اور جو ڈائیمینسن ہے ان کی اور تب اس کے بعد پھر ہرورڈ سائیمن کا یوگدان پڑھا جائے گا ہرورڈ سائیمن پرشاشن کے ایک بڑے مہتپون بدوان ہے اور کیول پرشاشن کے ہی نہیں بلکہ اور دوسری بدھاؤں یا دوسرے وشیوں ڈیسیپلنس میں بھی ان کا بہت مہتپون یوگدان رہا ہے ہرورڈ سائیمن نے 1945 میں نرنیان کے سندرح میں ایک بہت مہتپون موڈل یا صدھان دیا ہے جسے ہم پرشاشنک پرانی پرتیمان یا ایڈمنسٹریٹیو مین تھیوری کے نام سے جانتے ہیں اتنا مہتپون اور پراسنگک موڈل ہے کہ 1978 میں ہرورڈ سائیمن کو اپنے اس کانٹریبیوشن اس موڈل کے لیے نوبل پروسکار سے سمانت کیا گیا ہے اور نوبل پروسکار بھی ارتفرشاست سرین کا تو اس کے پیچھے کاران ہے کہ جو یہ پڑھنے جا رہے ہیں ہم نرنیان یا ڈیسیزن میکنگ یہ کیول لوگ پرشاشن تک ہی سیمت پروسس نہیں ہے جیون کے سنگٹھن کے سماج کے کسی بھی چھتر میں آپ دیکھیں گے نرنیان ہر جگہ بڑے پیمانے پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ پول سائنس ہو وہ ایکانومیکس ہو وہ سماسات کہیں بھی ہر بیکتی ہر سنگٹھن ہر جیسا ہم نے کہا وشائے ہر چھتر میں نرنیان کی پرکریہ سمپن ہونی ہونی ہے سانی کی پرشاشن نرنیان لے گا راجنی تک نہیں لے گا یا ارتفرشاستری یا سماس شاستری تو اس پروسس کو ہم کیول پرشاشن تک سیمت نہیں کر سکتے اور پلس دوسری بات کی ارتفرشاست کے فیل میں کام بھی کیا تھا تو ارتفرشاستری شینی کا نوبل پروسکار ملا ہونے اسی پرتیمان کے لیے جو نرنیان کا پرتیمان ہے بہت مہتپون پرتیمان جس کی ہم چرچہ کریں گے تو ہم جنرل جانیں گے نرنیان کیا ہے اور پھر اس میں ہرورڈ سائیمن کا یوگدان کیا ہے سب سے پہلے اسکرین پہ آپ کے سامنے نرنیان کا ارتھ ہے نرنیان اور نرنی نرنی decision اور نرنیان decision making تو سبھاک سیوات ہے دو الگ الگ کیجئے ہیں کیا ہے یہ ارتھ دیکھ آپ کسی سمسیہ کے سمادھان کے سمدرب میں اپل اب بیبھن وکلپوں میں سے کسی ایک وکلپ کا چین کرنا نرنیان کہلاتا ہے کسی سمسیہ کے سمادھان کے سمدرب میں اپل بیبھن وکلپ وں میں سے کسی ایک بہتر وکلپ کا چین کرنا نرنیان کہلاتا ہے آگے ہم دیکھیں گے کہ نرنیان پرکریہ چار چرنوں سے ہو کے سمپن ہوتی ہے اور نرنیان پرکریہ کے جو چار چرن ہیں انہی چار کو ملا کے نرنیان کا عرد کیا گیا ہے پہلا چرن ہوتا ہے کہ صحیح سمسیہ کیا ہے اس کی ہم پہچان کر لیں دوسرا چرن اس سمسیہ کے سمادھان کے جتنے سمبھا وکلپ ہو سکتے ہیں انہیں کھوچ کریں تیسرا ہوتا ہے ان وکلپ وں کے گندوش دوش کا ملیانکن کریں دیکھیں کس وکلپ میں کتنے فائدے کتنے نقصان ہیں اور پھر چوتھا چرن ہوتا ہے کہ ان سبھی وکلپوں میں جو ایک سب سے بہتر وکلپ ہو اس کا چین کر لیا جائے تو نیڈین پرکرین چار چرنوں سے ہو کے سمپن ہوتی ہے اور وہی چاروں چرن ہم نے یہاں ملائے ہیں تو نیڈین کا ایک ارث یا پریبھاشا بن گئی ہے کسی سمسیا کے سمادھان مطلب جو پہلا چرن ہے مول سمسیا کی پہچان کسی سمسیا کے سمادھان کے سندرب میں اپلپ بیبھن وکلپوں میں سے مطلب دوسرا چرن ہو گیا سمبھا وکلپوں کی کھوچ ایک بہتر وکلپ کا چین کرنا مطلب چوتھا چرن ہو گیا وکلپ کا چین تیسرا چرن یہاں دکھ نہیں رہا ہے آپ کو ڈیفینیشن میں وہ انڈر اسٹوڈ ہے وہ اس میں انتر نہ تھے کہ جب ہمارے پاس کسی سمسیا کے سمادھان کے بہت سارے وکلپ ہوتے ہیں تو سبھاوک سی بات ہے کہ ہم ان کے گوندوست پروس کونس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں پیریلل ایک دوسرے سے کمپیر کرتے ہیں کہ کس کے کتنے فائدے کس کے کتنے نقصان ہو سکتے ہیں اور پھر جو ایک سب سے بڑھیا وکلپ لگتا ہے اس وکلپ کو ہم چن لیتے ہیں گوندوست کے ملیانکن کا آدھار کئی بار پیسہ بھی ہو سکتا ہے کئی بار سمی بھی ہو سکتا ہے کئی بار اور کئی چیزیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کونسا ایک وکلپ چننا ہے تو کئی سارے وکلپوں میں سے کسی ایک وکلپ کے چین کا آدھار ہی ہے ان ببھن وکلپوں کے گوندوش کا ملیانکن کرنا تو وہ تیسرا چرن الگ سے definition میں ہم نے لکھا نہیں ہاں وہ انتر نے حت مال لیا گیا ہے تو آپ کو بھی یہاں بتانے کا ادیس یہ ہے میں جو بھی definitions آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں کچھ جو keyword ہیں وہ نکال کے جوڑ دیتا ہوں تو ایک definition ہوتی ہے پرپس بس یہ کہ آپ کو رٹنا نہیں پڑے چیزیں keyword دماغ میں ہونے چاہیے اور پھر ان کو آپ اپنے recording جوڑ لیں اور definition تیار کر لیں ایک مولک پریبھاشا ہو جائے تو نیرنین پرکریہ کے چرن ہیں بس ان کو ملا دینا ہے آپ چاہیں تو تیسرا بھی لکھ دیجئے ایسا نہیں ہے کسی سمسیہ کے سمآدھان کے سندر میں اپ لفظ بھرن بکلپوں کے گن دوش کے ملیانکن کے آدھار پر ایک بہتر بکلپ کا چین کرنا ہی نیرنین کہلاتا ہے سب بڑھ جائیں گے لیکن غلط نہیں ہے لیکن چکی انڈر بانکن کریں گے تو نہیں بھی لکھا ہے اپنے آپ میں بات اکثر آپ دیکھیں گے چاہے بیقتی جیون ہو چاہے سنگٹ ناطم جیون صبح سے لے کے سام تک ہمارے سامنے دھیر و سمسیائیں ہوتی ہیں اور ان کے سمادھان کے لئے اکثر ایک گریجویسن کی آپ نے سمسیہ ہوئی بیروز گاری کی کئی سارے وکلب تھے ایک وکلب تھا آئی ایس پی سی ایس اس کے علاوہ ایس ایس سی بینک پی او ریلوی یا نوکری یا دکان یا کھیتی بہت سارے وکلب تھے آپ نے ان وکلب کے گندوست دیکھے جو ہی آپ کے اپنے پیمان ماب دنڈ تھے اور آپ نے نرن علیہ کی سویل سیوہ کی تیاری کرنی ہے سمسیہ سمادھان کے کئی سارے وکلب گندوست اور کسی ایک وکلب کا چین کی آپ سمسیہ ہے آپ کے سامنے کی سویل سیوہ پرکشا کی تیاری کرنی ہے ایک اپسن کئی سارے بکلب تھے آپ کے پاس ہسٹری جیوگرفی پولٹیکل سائنس ہندی ریٹریچر فیلوسپی پبلک ایڈمنیسٹیشن آپ نے پھر ان کے گندوست دیکھے جو بھی آپ کے پیمانے تھے ماب دنڈ تھے آپ نے پبلک ایڈمنیسٹیشن کو چنہ دیکھیں ایک نرنے ہو گیا جو یہ پوری پرکریہ ہے نرنے کہلاتی ہے اور جو چینیت بکلب ہے وہ نرنے کہلاتا ہے تو نرنے اور نرنے کا انتر بھی یہی ہے decision and decision making decision making ایک process ایک بیعا پک پرکریہ ہے جس کے چار چرن ہیں انہی چرن میں جو ایک چرن ہیں بہتر بکلب کا چین اس کو ہم نرنے کہتے ہیں جو بکلب ہم چنتے ہیں وہ decision ہو گیا ہمارا اور پوری process ہو گئے decision making process تو ہم بات کر رہے ہیں کہ صبح سام دن بھر بہت ساری سمسیہ ہیں آپ کے سام سو کے اٹھے کوچنگ آنا ہے مارکیٹ کچھ خریدنے جانا چار جوڑی کپڑے اب کون سا کپڑا پہن ہے تو دیکھیں سمسیہ ہے بکلب ہے چنتے آپ گھر پہ کھانا بننا ہے بنانا ہے دیکھیں بکلب ہے روز پوچھا جاتا ہے گھر پہ کی کھا کھانا ہے کون سی سب جی بن پورا کرتے سو ایسے لے کے سام تک اور چکی یہ پرکریہ ہمارے جیون میں اتنی گھلی ملی ہے روز اتنے بار ہم یہ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اچھا ہم تو ایسا کر رہے تھے کر رہے ہیں اب آپ صحیح بات مارکیٹ میں کوئی سامان خریدنے جا رہے ہیں آپ ٹوث پیسٹ لینا ہے کچھ بھی x y z دیکھیں دنیا بھر کے بکلب ہیں سمسیہ ہے دنیا بھر کے بکلب ہیں کہ کال گیٹ خرید ہیں کہ پیف سو ڈینٹ لیں کہ پتن جلی کا خرید ریٹ بھی ٹھیک ہے اور سو نیڑنے ہو گیا آپ سنگ ڈھن میں بھی سنگ ڈھن میں بھی پربند کے سامنے اور کیول پربند کیا لگ بھگ ہر اس طر پہ بیٹھے کار مک کے سامنے اپنے کار کے سندر میں بہت ساری سمسیہ چناؤتیاں ہوتی سم آدھان کے وکلب ہوتے ہیں کس وکلب کو چناؤ جائے پردھان منتری جی پنجاب کے دورے پہ جاتے ہیں موسم خراب ہونے سے انہیں بیچ راستے میں رکھنا پڑتا ہے اس کے بعد اب ان کے پاس بکلب ہیں بیٹھ کریں باپس دلی لوٹ کے آ جائیں وہ نرنے لیتے ہیں باہر روڑ جائیں گے باہر روڑ جاتے ہیں راستے میں ان کی سرکشا کے ساتھ کھلوار ہو جاتا ہے بیس منٹ تک فسے رہتے ہیں پھر بکلب ہے کیا کریں کیا نہیں کریں نرنے ہوتا ہے بھئی باپس لوٹنا ہی سمجھ داری ہے تو دیکھ یا بہت ساری سمجھ سے آئے ہیں بہت سارے بکلب ہیں سمادھان کیا ہم کر رہے ہیں کس وکلب کو چن رہے ہیں یہ پروسس نرنے یا decision making کہلاتی ہے تیری چیستر برنارڈ لوگ پرشاسن سے جڑے ہوئے مہت پردوان ہیں ان کی انصار definisor لکھی ہیں سکرین پہ کی نرنے کیا ہوتا ہے تیری کہتے ہیں دو یا ادھک سمبھا وکلپوں میں سے کسی ایک بیابہارک وکلپ کو چننا ہی نرنے دیکھئے بہی بات جو میں آپ کو اپنے شبدوں میں بتا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ آپ خود اپنے شبدوں میں بنائیے پریبھاشا تیری نے اسی طرح کی بات کی ہے کہ دو یاد ایک وکلپ مطلب کوئی سمسیہ ہوگی سمآدھان کے بکلپ ہوں گے کئی سارے ان میں سے جو ایک بہتر بیابہارک بکلپ لگے اس کا چین کر لیں تو وہی نرنیان یا ڈیسیزن میں چیزٹر برنارڈ نے بھی بہت شورٹ بہت سویٹ سی ڈیفینیشن دی ہے کیلئے آپ ایک دو بدوانوں کا سہارا لے لیں اس پیس لئے آپ جب اسٹیٹ سرویس کا اگزام دے رہے ہیں یو پی بہار یا اور ادھر اسٹیٹ تو بہا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو کچھ ایک دو بدوانوں کے انسار بھی پریبھاشا ہیں لکھنا ضروری ہے یو پی ایس سی اور اسٹیٹ پی ایس سی میں تھوڑا سا ڈیفرینس یہی ہوتا ہے کہ یو پی ایس سی آپ سے جیادہ یہ اپی اکشا کرتا ہے کہ آپ نے جس نے جو کہا اس کو سمجھا اس سے مطلب جا ہوتا ہے لیکن اسٹیٹ سرویس میں اس بات سے بھی مطلب ہے کہ کس نے کیا کہا وہ آپ نے رٹا کی نہیں رٹا تو اسٹیٹ سرویس میں وشیس روپ سے آپ کو دھیان رکھنا ہے نیرنی کیا ہوتا ہے نیرنی کا عارف بتائیے اس طرح کہ جب پرشن جھار کھند راج ستھان جی ایس میں ہے چھتیز گھر ایم پی تو وہاں کے لیے ہے کہ آپ اپنی بات بھی کہیں اپنے شبدوں میں سپورٹ میں آپ کسی بدوان کو بھی کوٹ کر دیں ایک دو بدوان کو کم سے کم کریں کوڑا تو یہ تو نیرنی کا عارف ہے آگے سب سے پہلی وشیستہ ہے ادیش انمکھی تو یاد رکھیں کہ ہم پرشاشن اور سنگٹھن کی بات کر رہے ہیں اور پرشاشن سنگٹھن نشجت ادیش کی پرابطی کے لیے ہی کام کرتے ہیں کبھی بھی ہم پرشاشن اور سنگٹھن میں ادیش بہین گتی بدیوں کی چرچہ نہیں کرتے سو پرنیام ہے کہ پرشاشن اور سنگٹھن میں سمپن ہونے والے جو کام گتی بدھی ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ نشجت اور وشیست ادیش اوش ہوتا ہے وہ چاہے ابھی پریڑنا ہو سمنو ہو سنچار ہو منو ہو پرتی آئے اوجن ہو اور چاہے نیرنین کی ہم بات کر رہے کوئی بھی گتی بدھی کسی نہ کسی ایک نشجت ادیش پرٹیکولر گول کے لیے ہی کام کرتی ہے نہرین کا بھی نشجت ادیش ہے مول ادیش تو وہی ہے کہ سنگٹھن اور پرشاسن کے جو ادیش ہیں وہ پرابت ہو جائیں انہیں ہم کار کشل بنا دیں سنگٹھن پرشاسن کے سامنے جو سمسیہیں جو چنوٹیاں آ رہی ہیں ان کو سمادھان کر دیں سوٹ آؤٹ کر دیں تات کالک ادیش بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فیلحال تو پنجاب میں بیچ راستے میں برچ کے اوپر پھسے ہیں تو یہاں سے بہار نکلو بات کار بات میں دیکھیں گے تو تات کالک بھی ہو سکتا ہے ادیش اور دیرکالک تو کھر ہے ہی ہر نیرنے کا ایک نشجت سمیہ سیمہ میں ٹائم باؤنڈ ہونا جروری ہوتا ہے انشجت کال تک آپ کسی سمسیہ کو نہیں ٹال سکتے اگر ایسا کریں گے تو سمسیہ کئی بار اتنی گمبھیر ہو جائے گی چیزیں آپ کے ہاتھ سے باہر نکل جائیں گی تو اس کو سوال پانا مسکل ہو جائے گا ہمارے دیش میں آپ دیکھیں بڑھتی ہوئی آبادی یہ کسی طرح کی سمسیہ ہے کہ پچھلے ستر سال میں ہم کچھ نہیں کر پائے پر انہم آج ایک سو چالیس کروڑ ہو گئے رہے ہیں اور بہت جلدی ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں بجلی پانی سڑک ریل سے لے ہر جگہ لمدی لمدی لائنے لگی ہیں وہ چاہے ٹیکہ ہو کرونا کا ہو چاہے آرٹی پی سی آر ٹیسٹ ہو چاہے کچھ بھی اور ابھی بھی اکل میں نہیں آرہا ہے ہو اسی طرح سے وہ چاہے گریبی ہو بیروزگاری ہو پریا ورن ہو بہت ساری سمسیہ ہیں کہ سمجھ رہتے اگر سمادھان نہیں کر پاتے تو آج پانی بھی خرید کے پینا پڑ رہا ہے تو ہر نرنے کا ایک نشجت سمجھ ہونا جروری ہوتا ہے سمجھ پہ سمسیہ کو سلجھ لیں گے تو بھوش کے لئے اچھا ہو گا حالان کی کئی سمسیہ ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم کچھ سمجھ کے لئے ان کے حال پر چھوڑ سکتے ہیں ایسا کرنے کے پیچھے کئی کارن ہوتے ہیں کئی بار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ساری سمسیہ کو ہم ترنت سورٹ آؤٹ کر لیں کئی بار اتنے ریسورس نہیں ہے کئی بار اتنا جان اتنا بیویق بدھی نہیں ہے یا اور کئی کارن وں نیرنے دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں سکار آتم بھی اور نکار آتم بھی سکار آتم نیرنے کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کسی سمسیہ کے سمادھان کے لیے کوئی نیرنے کرتے ہیں کوئی وکل چونتے ہیں اور نکار آتم نیرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم سمسیہ کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں فیلحال ہم اس سمسیہ کے سمادھان کے لیے کچھ نہیں کرتے وہ بھی ایک نیرنے ہے وہ نکار آتم نیرنے کہلاتا ہے تو اکثر ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے بس میں نے کہا آنسچت کال کے لیے چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے ایک ٹائم باؤنڈ ہو لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہر سمسیہ تورنت ہی سلج جائے اور کئی کارن ہیں ایسا ہونے کے پیچھے میگا لے کی راج پال ست پال ملک نام سنا ہوگا آپ سیدھا پردھان منطری موڈی سے پنگا لے رہے ہیں بہت گھمنڈ میں تھے جب کسان آندولن تھا یہ وہ اور پھر بھی سرکار جھل رہی ہوں بھئی راج پال ہیں سرکار کی ہی پارٹی کے سدس رہے ہیں اور اپنی ہی سرکار سیدھے پی ایم کے اوپر اس اسی طرح اسے برون گاندھی یا تو ایسا تو نہیں کی طور ایکسن لیا جا رہا ہے بیٹ کیا جا رہا ہے انہیں پتا ہے سفتال ملک کو جات ہیں یا پسچمی اتر پردیش کے رہنے والے ہیں اب ہی اگر ان کے خلاف ایکسن ہوگا تو ایوپی میں چناؤ ہیں اس میں دکت ہو سکتی ہے پارٹی کو اگر انہیں اس سمائے ہٹا دیا جائے تو جھیل ہے ابھی اور دو مہینے تین مہینے جب تک چناؤ نہیں ہو جائے اس کے بعد بتائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آج اگر ہم چپ بیٹھیں تو کیا وہ بہت بہت بڑا نیڑنائے کی آج ابھی کچھ نہیں کریں گے بتائیں گے لیکن ابھی ہم کچھ نہیں کریں گے یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نیڑنائے ہے استطیوں کی گمبیرتہ سمیزن شیلتہ کو دیکھتے ہوئے اب اب اس میں بتائیں گے نفٹیں گے تم روم پارٹنر سے آپ کی بن نہیں رہی ہے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے واد بی واد ہو رہے ہیں روم پارٹنر بدلنا ہے روم چینج کرنا ہے لیکن دس دن واد پریلیمز کا اقزام ہے یا مینز آنے والا ہے تو اب بہاں ابھی روم بدلنا کی روم پارٹنر بدلنا جار جروری ہے کہ پہلے دس دن بعد جو اقزام ہے اس کو نپٹنا جار 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 ہے تو ٹھیک ہے فیلحال ہم یہاں کچھ نہیں کریں گے روم روم پارٹنر کو لے کے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے دماغ میں نہیں ہے لیکن ابھی اس سے زیادہ مہت پر دوسری سمسیہ ہے اس سے پہلے نفٹیں گے تب تمہیں بھی بتائیں گے تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نیرنہ ہوتا ہے جسے ہم نکار آت مگ نیرنہ کہتے ہیں سمائے آنے کا انتجار کیا جاتا ہے کئی بار کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمائے بدلتا ہے پر اس تردی بدلتی ہے سمسیہ آپ سلجھ جاتی ہے لڑائی جگڑا ہو رہا تھا روم روم پارٹنر سے آپ روم بدلنے کا سوچ رہے تھے تب تک پتہ لگا کہ دلی میں لوگ ڈاؤن ہوگیا کرفی ہوگیا آپ کو گھر جانا پڑا اپنے آپ سمسیہ ہی ختم ہوگی یہ دروائی جھوٹے آپ آٹھ دن پریسان ہوتے روم اور روم پارٹنر بدلنے میں دس دن کے لئے ٹالا آپ نے دیکھئے بھگوان نہیں راستہ سجھا دیا کہ ٹھیک ہے کرفی لگ گیا ہے لوگ کہا ہی جاتا ہے کہ سمیہ بڑے گھاؤ پہ مرہم لگا دیتا ہے وہ نہیں بھی لگا رہا تو پھر ہم دیکھیں اس کو لیکن پرائیٹی سمسیہ جلوری ہے پھر کون سی کتنا ٹائم ہمارے پاس ہے کتنے رسورس ہمارے پاس ہے اس کے ایک آڈی نیڑے چین یا کرمک سرنکھلا کے روپ میں آگے چلتے ہیں کسی پرٹیکولر سمسیہ کے سندر میں جتنے بھی نیڑنے لیے جاتے ہیں ہر نیڑنے اپنے پچھلے والے نیڑنے سے پرہابت ہوتا بھی ہے اور اپنے آگے والے نیڑنے کو پرہابت کرتا بھی ہے ان کی ایک چین ایک کرمک سرنکھلا ہوتی ہے جیسے میں نے کہا آپ سے کہ سمسیہ تھی بیروز گاری آپ نے نیڑنے لیا سبھل سیوہ پرکشا کی تیاری اگلی سمسیہ آئی کہ سیوہ پرکشا کی تیاری کہا سے کریں دل لی پٹنا لکھنو ی لہ واد یا اور جہاں آپ نے نیڑنے لیا کی دل لیا پٹنا یا اپنے گھر سے اپنے گاؤں کی چھت پہ بیٹھ کی دھوپ کھاتے ہوئے پھر اگلی سمسیہ کی کس وشائ کو لے کے تیاری کریں نیڑنے لیا لوگ پرشاسن اگلی سمسیہ کی لوگ پرشاسن کیسے پڑھیں دیکھ آپ سمسیہ آتی جا رہی ہیں کے واد ایک نیڑنے لیتے جا رہے ہیں ہر نیڑنے پچھلے والے نیڑنے سے پرحابید بھی ہے اور آگے والے نیڑنے کو پرحابید کر بھی رہا ہے مول سمسیہ بھی بھی یہ بیروزگاری والی لیکن اب اس میں آپ کو ڈھیروں نیڑنے لینے ہیں اور جو ڈھیروں نیڑنے آپ کریں گے وہ آپ اپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے کارن پرنی نام کے روح میں اور دیکھیں کہ نیڑنے ہمیشہ اپنے پریویش سے پرحابید ہوتا ہے یا ہونا چاہیے پریویش کو نجنداز کر کے لیا گیا نیڑنے بہت اچھا نہیں ہوتا بند پرنالی نہیں کھلی پرنالی اوپن سسٹم دماغ کو کھلا رکھنا زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنا ساماج اکارتھ رازنی تک بھوگول اک پریویش دیکھیں اس کے اکارڈنگ نیڑنے لیں کہا جاتا ہے جتنی چادر اتنے پیر پھیلانے چاہیے جیسا دیش ویسا بیش بہت ساری کہاوتیں یوں ہی نہیں کہی گئی ہیں لڑکیاں ہیں پتر ست مک سماج ہیں ہم تو پیتالی سال تک چالی سال تک تیاری کریں سیول سیوہ کی تب تک نہ شادی نہ بیوہ نہ تو تو کیا یہ ہماری سماج جو فیلحال برطمال ساماجک بیوستہ ہے اس کے لئے سمبھو ہے ایون یہ تو لڑکوں کے لئے بھی نہیں ہے سمبھو کی چالیس چالیس سال تک بیروش گار بیٹھے ہیں اور پھر بھی کرنے والے کر رہے ہیں گھر والوں کا سپورٹ ہے تو اچھی بات ہے لیکن بھئی دیکھیں آپ کی سوسل بیک گراؤن کیا ہے آپ کا آرث ستھتی کیا ہے نہیں ہے آرث ستھتی اچھی کہ ہم دلی جا کر تیاری کریں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تیاری نہیں کریں نہیں تو نہیں نہیں ہم تو گھر اور کھید بیچ دلی جا کے تیاری کریں جہا تو آپ کو اپنی آرث ستھتی بھی دیکھ نی ہے آپ کو اپنی ساماجے کو سب کرنا ہے سہر سنگ پرشاسن کو کرنا ہے بھارت ایک گریب ایک وکاس چیل دیش ہے ہم اپنی ستھتی دیکھیں کی کرونا کے ٹیک اوپر لگانے کی ستھتی میں ہم ہی بھی کی نہیں ہیں فری میں ڈوز دیں گے دیکھیں ایک سو چالیس کروڑ آوازی ہے دیکھ دیکھتے دیکھتے سب کو ہمیں لگانا ہے ابھی تک اٹھارہ اوپر لگا رہے تھے پندرہ سے اوپر لگانے لگے بارہ سے اوپر لگائیں گے سوچ کے دیکھیں ایک سو چالیس کروڑ سب کو دو 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 سو اسی کرو ٹھیک چاہیے اب تیسرا بوسٹر روز بھی لگا دیں ایک سو چالیس کروڑ اور کوئی 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 کھجانت لگا نہیں ہے سرکار کی ہاتھ کی ہاں تین و چار و پانچ سب کو فری میں چاہیے ہی ہے تو ہم وہ دیکھیں گے تب تو نرنے لیں گے کہ ہاں ہماری جیوارتھیں کہ ستھی آلاو کر بھی رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے کہ دو کے بعد تیسرا بھی بوسٹر فری میں لگوا دیں یا یا اپل عبدتہ کتنی ہے یا نہیں ہے ویکسین بنانے والی کمپنیوں کی کتنی چھمتا ہے تب تو کوئی نرنے لیں گے کیوں ہوا میں نرنے بات دھیان رکھنا ہے کہ نرنے کبھی بھی سادھ نہیں ہوتا ہے یہ کیول سادھن ماتر ہوتا ہے نرنے لے لینے سے دیکھیں آپ کسی سمسیہ کا حل نہیں ہوتا نرنے لے لینے ماتر سے کسی سمسیہ کا سمادھا نہیں ہوتا بس آپ کو ایک راستہ مل جاتا ہے جس پہ چل کے آپ اپنی اس سمسیہ کا حل کر سکتے ہیں اس کا سمادھ ہن کر سکتے ہیں سمسیہ بیروزگاری کی تھی آپ نے نرنے لیا سیول سیوہ پریکشا کی تیاری دیکھیں اس سے آپ کی سمسیہ دور نہیں ہوئی ہے آپ کو کیول ایک راستہ ملا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے آپ اس پہ چل پائے تو ہو جائے گی سمسیہ دور لیکن اب نہیں ہو گئی سمسیہ دور نرنے لیا آپ نے کی لوگ پرشاسن وشای کو لے کے تیاری تو دیکھئے یہ اب بس راستہ ملا ہے آپ کو اب اس سے سمسیہ کا سمادھا نہیں ہوا ہے اب اس راستے پہ چل ہے آپ کو صحیح طریقے سے چلیں گے تو ہو سکتا کہ جو منجل ہے وہ پائیں گے آپ جو سنگتھن میں کسی سماج میں کئی ودوان ہیں جنہوں نے نیرنیان کو سنگتھن و پرابند کی ایک سب سے مہتپون گتی ودھی مانا ہے ایوین اپنی مہتپون گتی ودھی کہ انہوں نے نیرنیان کو سنگتھن یا پرابند کے ہردے ہارٹ کی سنگیا دیا ہے ہارٹ آف 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 آرگنائی جیسن یا بلڈ سٹریم آف 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 آرگنائی جیسن رکھ آہردہ اس طرح کی سنگیا دیا ہے